موسیقی یہ بھی فرمایا کہ اپنی دوائی کی ضرورت ہے تو آپ دوائی کھائیے گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوائی کھانی ہی نہیں ہمیں ایسے ہی اللہ تعالی دے دے گا تو اس طرح تو ناممکن بات ہو جاتی کیونکہ یہ دوائییں جو ہیں اگر آپ کھائیں گے تو اس سے جو ہے اللہ تعالی جلدی آپ رحمت کر دے گا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کام نہیں کرتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں گھر بیٹے ہی مل جائے گا تو اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا رسول پاک نے بھی فرمایا کہ اگر آپ اپنا جو ہے ہاتھ پو نہیں ہلائیں گے تو آپ کو رزق کیسے ملے گا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو لاسے نہیں دیا تو آپ تھوڑی سی محنت کیجئے دوائی کا استعمال کیجئے جو میں آج دوائی بتا رہی ہوں اس کا استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالی بےولاد ہوتے سا بےولاد ہو سکتی ہیں تو وہ آپ نے کیا دوائی لینے ہیں آپ نے ستو جو ہوتے ہیں ان کا ستو جو ہے وہ جو کا ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے چار چمچ لینے ہیں جو کے ستو جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں چار چمچ اس کا لاغوری لینے ہیں آپ نے پچیس گرام اور بیچ سلنگی لینے ہیں آٹھ حدد آپ نے ان سب چیزوں کا آپ نے پورڈر بنانا ہے تو پورڈر بنانے کے بعد جو ہے آپ نے خوراک آپ نے جو بنانی ہے وہ آپ نے ایک چمچ آدھا کپ دودھ کے ساتھ نہار مو ایک ہفتے تک آپ نے کھانا ہے ایک ہفتہ پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر دوسرے ہفتے آپ نے اسی طرح ہی کھانا ہے تو اس طرح جو ہے ناظرین جو بے اولاد عورتیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ یہ میری دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالی ضرور صاحبے اولاد کرے گا جس طرح میں نے طریقہ بتایا اسی طرح ہی آپ نے دوائی کا استعمال کرنا ہے اور اسی طریقہ ہی سے آپ نے کھانی ہے کونٹیٹی کا خیال رکھئے گا کیونکہ یہ جو ہے آپ دوائی بناتے وقت یہ خیال کیجئے گا کہ ہم دوائی بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے مرز کو دور کرنے کے لیے دوائی کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اس طرح جو ہے ناظرین آپ تسلی بخش اپنے ہاتھوں سے دوائی بنائیں گے تو آپ کو ضرور اللہ تعالی جو ہے اس دوائی میں اتنی طاقت ڈال دے گا کہ اس میں آپ کو اتنی طاقت ہوگی کہ اللہ تعالی آپ کی جو بھی مرادیں ہیں وہ اللہ تعالی سنے گا اور آپ کی بیماریاں جو بھی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو ناظرین ان چیزوں کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے اپنی جو بھی ہیں دوائیاں اپنے پیسنی گھر پہ ہیں اور باہر کی کٹی پیسی کوئی چیز نہیں لانی شرط میری یہ ہوتی ہے کہ باہر کی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں کیا پیسی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے گھر لاکر ان چیزوں کا سب کو آپ نے پیسنا ہے گھر لاکر پیسیں گے تو نظر کے سامنے آپ پیسیں گے ہاتھوں سے بسیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا چیزیں بنا رہے ہیں کیا چیزیں کھا رہے ہیں اور ہمیں کیا فادیت اسے ملے گی اور ہماری اللہ تعالیٰ ضرور اس دوائی سے سنے گا جب آپ دوائی کھانے لگیں تو یہ ضرور سوچے گا کہ اس دوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رحمت بخش دے اور ہمارے کوئی دوائی سے تنی طاقت دے دے کہ ہم صاحبے اولاد ہو جائیں اور باقی مریضوں کے لئے بھی میری دوائی بتائیو کھائیں تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ کہیں کہ ہم یہی دوائی کھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور دوائی کھانے کی ضرورت پیش آئے ہی نہ تو میری بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ میرے مریض جب یہ دوائی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دوائی سے شفا دے دے اور ان کو اور دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو زور لائک کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں نئے ویڈیو لگ کر حاضر ہوں گی باجی ورین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ